اسلام علیکم گائز میرا نام ہے فاتیمہ اور مرحبا بیک ٹو فاتیمہ سکیچن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار آسان اور صرف کچھ انگریڈین سے تیار کیے جانے والے بیسن کے لڈووں کی ریسیپی شیئر کروں گی بلکل ویسے لڈو جیسے آپ حلوائی کی دکان سے خریدتے ہیں خاص کر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت ہی زیادہ پسند کی جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ٹو اینڈ ہیف کا بیسن چک پی فلاور یہ میں نے گھر پر خود سے گرائنڈ کیا ہے آپ چاہیں تو بزار سے پساوہ بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں بورا چاہیے چینی کا بورا اس کو بھی میں نے گھر پر خود تیار کیا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے میں اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کر دوں گی تو یہ میں نے دھائی کپ چینی کا استعمال کیا ہے ویسے تو بورا انڈیا میں مارکٹس میں بھی اویلیبل ہوتا ہے ایزی لی لیکن اگر آپ گھر پر تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پی سی وی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اصلی گھی دیسی گھی چاہیے ہوگا وہ میں نے یہاں ہیف کپ لیا ہے اس کو میں نے آلریڈی میلٹ کر لیا ہوا ہے ہیف کپ گھی دیسی گھی ہم بیسن کی بھنائی میں استعمال کریں گے اس کے بعد ون ٹیبل سپون ہم بعد میں استعمال کریں گے الائچی پاودر ہمیں چاہیے ہوگا ون فور ٹی سپون اور اس کے علاوہ میں نے یہاں ڈرائی فروٹس لیے ہیں وہ لیا ہے میں نے پستا اور بادام ان دونوں کو میں نے باریک باریک چوب کر لیا ہے اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کی قوانٹیٹی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور 2 ٹیبل سپون ہمیں اس کے لیے پانی چاہیے ہوگا سادہ پانی تو چلیے اب سٹوف کی طرف چلتے ہیں بیسن کی لڈو تیار کرنے کے لیے اس کے لیے میں نے ایک نون سٹک پین لیا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے دیسی کی ایڈ کر دیں گے آدھا کپ دیسی کی ہے دیسی کی ایڈ کر لینے کے بعد اس کو میں نے یہاں میڈیم فلیم پر ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے تھوڑا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے صرف میڈیم فلیم پر آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا میڈیم فلیم پر اس کو گرم کر لینا ہے جب آپ کا جو گی ہے وہ اچھے سے میڈیم فلیم پر گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے بیسن کو ایڈ کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پر ہی اس کی اب آپ نے بنائی کرنی ہے اس کی بنائی کرنے کیلئے فلیم کا میڈیم ٹو لو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہائی فلیم پر بیسن جل جائے گا اور اس میں جلنے کی بھی سمیل آ جائے گی تو اس لئے آپ جب اس کو بھونے ساتھ ساتھ چمچ بھی لیلاتے رہیں تاکہ سب صرف سے ایک جیسا اس کا اروما آنے لگ جائے تو اس کو میں نے آئل کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ کو بیسن کی اچھی طرح سے بنائی کرنے کیلئے تقریباً 30 منٹس تو لگ جائیں گے تو اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور تھوڑا سا آپ نے سبر سے کام لینا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں جلد پازی کریں گے یا ہائی فلیم پر اس کو بھونیں گے تو یہ ایک تو جل جائے گا اور اس کے اندر دوسرا سمیل آ جائے گی بیسن کی ابھی میں نے تقریباً 7 منٹس کے لئے ہی بنائی کی ہے اور اس کی بہت پیاری سی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے اور اس کی شکل آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے اس کی شکل ہو چکی ہے اور گھی اور بیسن بہت اچھی طرح سے آپس میں مل چکی ہیں تو آپ نے اس کے اندر ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ جب بیسن کے لڈو تیار کرتے ہیں تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ اور مین سٹیپ ہے وہ اس کی بنائی ہی ہے کیونکہ جتنی اچھی اس کی بنائی کی گئی ہوگی جتنی اچھی طرح سے اس کو بھونا گیا ہوگا اتنا ہی اینڈ پہ مزے دار ریزلٹ آئے گا اور آپ کے لڈو بھی بلکل پورفیکٹ بنیں گے بلکل حلوائی کی دکان کی جیسے ویسے تو بیسن کے لڈووں کو تیار کرتے ہوئے آپ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن چینی سے وہ مزہ اور وہ بات نہیں بنتی جو بھوڑے سے بنتی ہے تو یہاں ہم ون ٹیبل سپون دیسی گھی کا اور ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بیسن کے ساتھ بھون لیں گے تقریباً ٹوئنٹی فائیو منٹس کے لئے میں نے اس کی بہت اچھی طریقے سے بھنائی کر لی ہے اور بہت ہی مزے دار اور خوبصورت سی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی ہے اب ہم یہاں ٹو ٹیبل سپون پانی کا ایٹ کر دیں گے ریگلر وارٹر ہے سادھا پانی ہے پانی ایٹ کرتے ہی آپ نوٹس کریں گے کہ اس کے اندر بلبلے سے بننے لگ جائیں گے اور جیسے اوبال آ رہا ہو اس طرح کی اس کی شکل ہو جائے گی اس کو فلیم سے اتار کر سائیڈ پر رکھ لیں گے اور اس کو اب ہم نے یہاں پر تھنڈا کرنا ہے بلکل اتنا تھنڈا کرنا ہے جتنا آپ کا روم ٹیمپریچر پر پڑیوی چیز کا ٹیمپریچر ہو سیم اتنا ہی اس کا ٹیمپریچر اب ہم لائیں گے تو اس کو آپ نے فریج میں یا فریزر میں تھنڈا نہیں کرنا باہر رکھ کر ہی تھنڈا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس میں چمچ اچھے سے ہی لاتے رہنا ہے تب تک جب تک اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بلکل روم کی جیسا نہ ہو جائے جب اس کا ٹیمپریچر روم کی ٹیمپریچر جیسا ہو جائے گا تو اس میں الائچی پاودر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اپنے ڈرائی فروٹ یعنی میوہ جاد بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اب یہاں پر اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو مکسچر ہے ہمارا اس کے ساتھ الائچی پاودر اور ڈرائی فروٹ اچھے سے مل جائیں ایسا کر لینے کے بعد بس اب ہم اس میں بھوڑا ایڈ کریں گے بھوڑے کو آپ نے ہاتھوں سے سب جگہ پھیلا کر ایڈ کرنا ہے ایک جگہ نہیں ڈال دینا سب جگہ اچھے سے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بھوڑے کو مکس آپ چمچ سے ہی کیجئے اور ہلکی ہاتھوں سے مکس کیجئے اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو بیسن کا جو مکسچر ہے اور جو بورا ہے وہ دونوں اچھے سے آپس میں مل جائیں اور اس کے بہت ہی مزیدار سے ہم پھر لڈو تیار کریں گے تو بس یہ لاسٹ ٹیپ تھا بہت ہی اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تو آپ دیکھتے جائیے کہ کتنی مزیدار اور کتنی آسان سی ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو گھر میں خود کوئی بھی آسانی سے تیار کر سکتا ہے بس ایک یا دو سٹیپ کا آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے بزار کے جیسا گھر پر خود تیار کر سکتے ہیں میری اس ریسیپی کو فولو کر کے آپ خود بھی گھر پر بیسن کے لڈو تیار کیجئے اور میرے ساتھ انسٹرگرام پر آپ اس کی فوٹو ضرور شیئر کیجئے گا میرا انسٹرگرام ہے فاتیماس کچن ون ٹو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا تو چلیے اب ہم اس کے بیسن کے لڈو تیار کرتے ہیں تو آپ نے مٹی بھر کر بیسن آپ نے ہاتھ میں لے لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد گول گول سے بہت ہی خوبصورت لڈو تیار کر لینے ہیں آپ چاہے تو جس مرضی سائز کے لڈو تیار کر سکتے ہیں لیکن میں اس سائز کے لڈو تیار کر رہی ہوں جو بزار سے ملتے ہیں یعنی کہ میڈیم سائز کے لڈو تیار کر کے اس کو آپ کسی پلیٹ میں رکھ لیجئے اور تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کو روم ٹیمپریچر پر بھی پڑا رہنے دیجئے تاکہ آپ کے لڈو اچھے سے فرم ہو جائیں اور اچھے سے سیٹ ہو جائیں تو یہاں ہمارے لڈو سارے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کا چھوٹا سا لڈو تیار کیجئے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری یہ مزیدار سی اور آسان سی لڈو کی ریسپی بیسن کے لڈو تو سب کو تقریباً پسند ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس سیسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ